دیکھیں جو بھی حدیث قرآن کتابے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں قرآن اور آپ کے مرزا صاحب کے الہام کتابے ہیں نہیں الہام کے نہیں جو حدیث جو قرآن کتابے ہیں وہ ہم ہم اس کو مانتے ہیں جی اس پر امیر بھائی بات پہلے شروع ہو لینے پھر اب اللہ نکال لیں آپ بڑی سکرین پہ آجیں عورتی صاحب کو بڑی سکرین پہ کریں اور کیمران کریں بات یہ ہے حنا ملتی صاحب یہ جو قرآن ہے اور الہام ہے مرزا صاحب کا ان دونوں چیزوں کو مرزا صاحب خدا کا کلام مانتے ہیں یہی وہ رسالہ جو احمد لکھنے والا منشی قاسم جو تین سو روپیہ لدیانے میں ہار کہایا تھا نا یہی وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو مرزا صاحب پر نازل ہونے والا کلام ہے وہ خدا کا کلام ہے جو قرآن ہے یہ خدا کا کلام ہے لیکن جو حدیث ہے یہ نبی کا کلام ہے نبی کا بشر کا کلام ہے اس کو تہیدی طور پر تیسرے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے یہ میری سکین بڑی کیاڑ دیں والے کیسر صاحب دیکھیں آمیر بھائی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کلام جو ان سے ہے نا وہ اگر ہمیں پتا ہو کہ بھائی یہ واقعی ان کا کلام ہے دیکھیں اب تین سو سال بعد یا چار سو سال بعد لکھنے والی لکھی جانے والی حدیث میں سے کچھ نہ کچھ پلاس مائنس ہے ان میں جو بھی چیز اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کا اس کو ماننے میں مطلب اس کو نہیں ماننے میں بھی حرج نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ یہ حدیث نبی پاک کی ہے نہیں سند ضعیف ہے راوی مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے کذاب ہے یا روایت کٹی ہوئی ہے سند کٹی ہوئی ہے یہ آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن بات وہاں پر کچھ اور لکھی ہوئی ہے جو مفتی سا پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک کی حدیث ہے نبی پاک ایک بشر ہے نا بلکل اور بشروں میں سب سے عظیم بشر ہیں جو نبی پاک کی حدیث ایک بشر کا کلام ہے بلکل ایک بشر کا کلام ہے اور وہ ٹھہر جائیں نا ٹھہر جائیں نبی پاک کی حدیث پتہ ہو کہ بلکل یہ قرآن کے تابعہ ہے تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بات کو آنگے نہ جائیں وہ سن لیں پہلے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے حدیث بخاری کی ہو مسلم کی ہو صحیح ہو حسن ہو ضعیف ہو موضوع ہو غریب ہو کسی درجہ کی بھی حدیث ہو اگر حدیث نبی پاک کی ثابت بھی ہو جائے یہ بشر کا کلام ہے لیکن جو قرآن اور مرزا صاحب پر نازل ہونے والا الہام ہے یہ خدا کا کلام ہے خدا کا کلام اللہ ہے بشر کا کلام ادنہ ہے مازل یہ وہ کہنا چاہتے ہیں یہ بات آپ در نہیں عمر بھئی اس بات کو آپ غلط طرح سے کپڑے پنا رہے ہیں اگر غلط طرح سے ہم کپڑے پنا رہے ہیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں ہوں نا مرزا صاحب کا ماننے والا ٹھیک ہے میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے اس کو سب سے پہلے میں اس کو پریوریٹی دوں گا قرآن کے بعد پھر مرزا صاحب کی بات آتی ہے یہی تو بات ہے آپ میری بات کو میری عقیدے کو آپ تو نہیں بیان کر سکتے آپ کا عقیدہ غلط ہے نا آپ کا عقیدہ مرزا صاحب کی اس عبارت میں پڑھ لیتا ہوں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں عبارت پڑھ دیتا ہوں مجھے آمیر میں اسے باندھ کرنے دیں اور دوسری باندھیں بات یہ ہے انہ موچی صاحب گزارش یہ ہے آپ اپنا عقیدہ خود بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن جو اردو میں رسالہ لکھا ہوا ہے رسالہ ام دی وہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ نہیں پڑھنی ہیں ہمیں پڑھنی ہیں ہماری آنکھیں نہیں ہیں نہیں آپ ضرور پڑھیں وہاں سے وہ عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں مفتی صاحب نہیں وہ یار اب وہ دیکھیں وہ مفتی صاحب اگر دیکھیں ایک چیز کو چھوٹی سی کو بیچ میں سے لے کے تو آپ ساری عبارت کو پیچھنی کو پڑھنی چاہیے جی پوری عبارت کرتے ہیں پوری عبارت کھولیں جی اور اس میں یہ بھی بتا دیں ان کا پوائنٹ کیا جی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جو پوائنٹ ہے وہ میں نے دہرا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو نبی پاک کی ہے وہ ہے بشر کا کلام اور جو مرزا صاحب پر نازل ہوتا ہے وہ ہے خدا کا کلام اصل بات یہ ہے کہ بشر کے کلام سے خدا کا کلام اللہ ہے بشر کا کلام پیچھے رکھیں تیسرے نمبر پر تیدی طور پر اور وہ جو اور وہ جو قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ کیسے کتاب کی صورت میں نازل ہوا تھا نہیں قرآن مجید بھی کلام کی شکل میں نازل ہوا تھا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پہ نازل ہوا تھا نا ہاں تو ٹھیک ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا کلام ہمیں دیا ہے تو ہم نے ہر چیز اس میں تول نہیں ہے جو بھی چیز آئے بے شک مرزا صاحب کی کوئی بات ہوئے اگر وہ قرآن کے خلاف ہوگی تو وہ قابل تردید ہے اس کو نہیں مانے گا کوئی مطلب یہ کہ آپ حدیث برات کا علار کرتے ہیں کوئی بھی ان کی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی بات کسی کی بھی قرآن کے خلاف ہو اگر بات مرزا صاحب کی ہو یا کسی بھی اور انسان کی انسان کی بات کی ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ذکر کر رہے ہیں کلام کا ایک کلام خدای کلام ہے ایک کلام بشر کا کلام ہے یہ ان دونوں میں وہ فرق بتا رہے ہیں کہ جو حدیث نبی پاک کی ہے نا وہ بشر کا کلام ہے اور جو کلام مرزا صاحب پر نازل ہوتا ہے وہ خدا کا کلام ہے بات ابھی بھی نہیں سمجھیا میں بلکل سمجھ رہا ہوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن دیا بسیکلی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عطر پر نازل ہوئے نا اور انہوں نے ہمیں دیا تو جب ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ظاہرہا سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتیں ہیں اگر وہ مستند ہیں اگر اس میں بیچ میں کسی نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے تو ہم اس کو قرآن پہ تول لیں گے بات ختم کوئی بھی کوئی بات کرے آپ اگر وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں میں کر لیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں ذرا انا موچی صاحب آپ نے یہ پڑھ کے سنانے الفاظ کیا لکھے ہوئے یہ میں بڑا کر کے دوں گا آپ کو پڑھنے کے لیے یہ بڑا نکھتا ہوا ہے بھائی اس سے بھی بڑا کر دیں گے یہ میرے پاس آپ واتس اپ بھی کر دیں گے میں جب تک اس کو پورے کو نہیں پڑھوں گا پورا پڑھیں گے پہلے یہ بھارت پڑھ لیں نہیں اب وہ جو نماز کے نماز کے نزدیک نہ جاؤ وہ آپ کے سامنے ہے نا مثال آمر بھائی وہ ٹھیک ہے میں آپ کو پورا پڑھوں گا ابھی آپ سے کوئی فیصلہ نہیں کروانے لگی میں نے اس کو نہیں پڑھنا جب تک میں پورے کو نہیں پڑھوں گا میں تو ایسے نہیں پڑھوں گا دیکھیں میں تو جب تک کوئی حوالہ پیٹ نہیں ہوگا میں اس کو نہیں پڑھوں گا اگر میں کوئی حدیث رد کر رہا ہوں تو وہ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن سے نہیں وہ ٹکرا رہی تو تب ہی ہے تو پھر میں اس کلام کو کیسے پڑھ سکتا ہوں صرف ایک جو آپ نے ہائیلیٹ کیا اچھا وہ نیچے ججہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اگری ہیں وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کے اوپر جو اللہ نے کلام کیا اس سے ٹھکرانے والی حدیث ردی ہے کیونکہ مرزا صاحب کا کلام وہی ہے اس سے اگری ہیں ججہ سے آپ ججہ صاحب سے پوچھے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے ججہ صاحب کو نہیں مانا میں نے حضمسی موت کو مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع عیضہ غلام تو اس کو میوٹ کریں بھئی ملکہ کیسر صاحب اس کو کیک کا اٹھ کریں بلکہ اب اس کا میسیج نہیں نظر آنا چاہیے اگر اس کے ساتھ اس کے اپنے بھائی متفق نہیں میں متفق ہوں لیکن وہ ان کو اپنی بات خود بتانے کی ضرورت ہے خود بتانے کی ضرورت ہے غائب کی مدد دینے کی حضرت مفتی صاحب آپ کمپیوٹر کے آگے ہیں یہ پورا رسالہ کھول ہے جی جی یہ کھلا ہوا ہے جی لو جی کہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پورا رسالہ پڑھنا چاہتے ہیں اوپر سے پڑھنا شروع کریں نیچے سے پڑھنا شروع کریں کہاں سے پڑھنا شروع کریں بڑھا کریں اس کو بڑھا کریں مفتی صاحب ایسے کر کے ایک منٹ میں اس کو مزید بڑھا کرتے تھا بڑھا کرتے ہیں اتنا بڑھا کر کے پڑھا ہیں کہ صاف پڑھا جا سکے دو بندے تلے لہا دونا اور وہ ڈیسر کریم کار لو دو بندے تلے لہا دونا یہ نہ دیکھتے ہوتا ہے دوسرا عامر بھئی یہ جو یہ حوالہ نا دوسرا روحانی خزائن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ پتا ہے جازی عمدی والی بات کا مجھے پتا ہے ایک میں ٹھائر جنگل ہے دوجہ چینج کرو ہاں ملک کیسر صاحب جاگ دے بھی ہو چلو دو تھلے سی وہ بڑھا کر لیں دیو جا کے نا تھلے وہ جو پینل آراند ہے سیٹنگ ہو دی کھول کے نا دیسکرین کردے اچھا یہ نیچے ججہ بکواس کر رہا ہے جو گیسٹ والی آپشن ہوتی ہے نا اس پر کلک کریں تو آپ کو وہ پینل والا پینل جب تک کوئی ایک اور بندہ نیچے نہیں جائے گا ملک امران صاحب آپ نیچے چلے جائیں پھر چھے والا پینل ہوگا برنہ نہیں ہوگا نہیں نہیں ابھی نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوگا ایک بندہ اور نیچے جائے گا ایک اور جگہ بنے گی اب اس کو آپ نے لے کے جائیں اپنا گریڈ کی بجائے پینل کریں اس کو ملک ایسر بھئی وہی کار رہا ہوں ہاں جی ویسے تو یہاں سے بھی پڑا جا رہا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے ہاں یہ یہ سہی ابھی ایک سپینڈ کر دیں کمنٹس باندھ گار دیں لو جی انا موچی صاحب درہ آپ نے پڑھ کس نانے جہاں سے کہیں گے آپ وہاں سے صفحہ کھول دیں گے یہ رسالہ ایمدی ہے یہ نمبر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ یہ حدیث کی ان کے نزدیک احسیت ہے نمبر ساتھ پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ نے یہاں پڑھنا ہے مائک اوپن کریں انا موچی صاحب اچھا کہاں آخری پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بلکہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نہیں انچی وہاں سے میں بھی سمجھ آئے کیا پڑھ رہے ہیں اچھا چلیں میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں نا میں ادھر سے یہ آپ کے اس سے نہیں پڑھوں گا اچھا کہاں سے پڑھنا ہے آپ نے یہ آپ پہلے ریفرنس بتائیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے رسالہ رسالہ احمدی ہے رسالہ احمدی اور صفحہ نمبر صفحہ نمبر گیارہ گیارہ اور اچھا اچھا اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہاں جی پڑھیں جی حضرت صاحب نے نہیں نہیں اوپر سے پڑھائیں نا یار اس طرح اوپر پڑھنا شروع کریں جی چلیں میں یہ جان لکھا ہوا ہے الغرض میرا مذہب یہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی آگے کریں نا بخاری اور مسلم کی حدیثیں زنی طور پر صحیح زنی طور پر صحیح زن سوچنے کے ساتھ سے زنی طور پر صحیح زن شاد کو کہتے ہیں حسن زانی یا بد زانی شاکی یا برا شاکی آگے آگے آخر بخاری اور مسلم پر وحی نا یقینی طور پر آپ نے چھوڑ دیا نا یقینی طور پر کیونکہ زن کے مقابلے میں یقین ہوتا ہے نیچے والا پڑھ رہے ہیں چار نمبر مفتیسہ پانچمہ پڑھ رہے ہیں پانچمہ پڑھ رہے ہیں پانچمہ پڑھ رہے ہیں آخر بخاری اور مسلم پر وحی تو نازل نہیں ہوتی تھی بلکل بار ٹھیک ہے بلکہ جس طریق سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اس طریق پر نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ طریق زنی ہے اور ان کی نسبت یقین کا ادعا کرنا اور ان کی نسبت یقین کا ادعا کرنا باطل ہے بلکل ٹھیک بات ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں آگے پڑھیں آگے پڑھیں میں نے سنا ہے کہ بعض تم میں سے بکلی حدیث کو نہیں مانتے نہیں مانتے ٹھیک ہے ہیں ایسے لوگ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سخت غلطی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرا یقین ہے اس بات سے میں نے یہ تعلیم نہیں دی کشتی نوح اچھا آگے انہوں نے ریفرنس لکھا ہے یہ ریفرنس بھی پڑھنا پڑے گا اس میں چلیں ٹھیک ہے وہ بات میں پڑھ لیں گے ہاں تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ کی امور کو حدیثیں کہو کہو لیکن بیان کرتی ہیں یہ کیا لکھا کہ حدیثیں کھول کر ہاں اچھا ٹھیک ہے حدیثیں کھول کر بیان کرتی ہیں اور نیز بڑا فائدہ ہے حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی خادم اور سنت کی خادم ہے بلکل ٹھیک ہے کشتی انو اچھا یہ اس میں بھی ریفرنس لکھا ہوا نوہ ٹھیک ہے اب یہ سارے ریفرنس بھی پڑھنے پڑیں گے ٹھیک ہے آگیا آگیا حضرت صاحب نے یہاں اب یہ حضرت صاحب کا کلام نہیں ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ کنکلویون ہے کنکلویون نہیں ہے یہ حضرت صاحب کا لکھا اس کا مطلب ہے یا کسی اور بندے نے لکھا یہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا نہیں ہے نہیں تو آگے چاہتے ہیں بات کر لیں گے لیکن ادھر میں منشن کر دوں کہ یہ حضرت صاحب کا کلام نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو پڑھ لیتی ہیں چلیں حضرت صاحب نے یہاں احادیث کو اس سے بڑھ کر کوئی مرتب مرتبہ نہیں دیا کہ وہ تاریخی خلاقی اور امور فقہ کو کھول کر بیان کرتی ہیں اور بس حضرت صاحب آپ دیکھیں اب بار بار حضرت صاحب کا لکھا اس کا مطلب ہے کہ یہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہے بھائی مرزا صاحب کی باتیں اوپر لکھ کر یہ نتیجہ دیکھیں نا آپ نیچے کنکلوجن کوئی بھی کر دے زیاد کر دے بکر کر دے اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ ان کا تو بہت ساری باتیں روحانی خزائن میں بھی تو مرزا صاحب کی میرے بھائی ابھی اس پہ تو بات کر لیں اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہے یہ کوئی اور بندہ اس کو کنکلوج کر رہا ہے یہ رسالہ میری نظر سے نہیں گزرا ہوا لیکن اس میں بڑا واضح آپ نے خود ہی جو ہائیلائٹڈ چیز ہے اس میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور نے کنکلوج کیا ہے کنکلوج کوئی بھی کرے کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کے کنکلوجن اگر آپ کو اس کنکلوجن سے اتفاق نہیں ہے یار میں اس کنکلوجن سے اتفاق یا نہ اتفاق میرا مرزا صاحب سے اتفاق ہے کیونکہ میں نے ان کو نبی ماننا ہوا ہے بھائی مرزا صاحب کی باتوں سے اتفاق ہے کیونکہ بلکہ پاک نبی ہیں میری بات سنے اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی لکھ دے حضرت میری بات سنے یہ مرزا صاحب کی باتوں سے ہی انہوں نے کنکلوجن نکال آپ ذرا میری طرف دیکھیں یہ ہے وہ رسالہ جو مفتی صاحب نے کھول ہے نا یہ ہے وہ رسالہ جی جی اس کا نام ہے احل احادیث فن نبوہ ٹھیک ہے اور یہ کس نے لکھا ہے یہ جو تصانیف ہے نا قاضی محمد یوسف صاحب کی یار میں نے اللہ کی قسم قاضی محمد یوسف صاحب کو نہیں پانا بھائی چونک کے پرہ مار دے ہو جائے انہاں موچی صاحب کوئی بندہ آپ پر زبردستی نہیں کر رہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں قاضی محمد یوسف قاضی محمد یوسف صاحب کی عزت تو کر سکتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی کر رہا ہوں لیکن میں انہیں ان کو نبی نہیں مانا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نا دل کی تا نا منیا گلتے سن لو جی جی وہ قاضی محمد یوسف کی تصانیف سے لے کر یہ منشی قاسم کا پریس ہوتا تھا اپنا جنہوں نے تین سور پہلو دیانے میں ابولفہ مولانا سناولہ امرسری کے آگے ہارا تھا نا آخری فیصلہ اشتہار پہ یہ وہ بندہ ہے ان کے پریس میں یہ چھپا ہے اب اس کے اندر یہ آرٹیکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات ہے کیا آرٹیکل کے حدیثوں کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک ٹھیک ہے دیکھیں یار آمر بھائی آپ بڑے ریزنیبل آدمی ہیں میں آپ کو سنتا رہتا ہوں آپ بڑے ریزنیبل آدمی ہیں ادھر آپ جناب ڈنڈی مار رہے ہیں جس کو میں نے ماننا ہی نہیں ہے آمر بھائی ادھر دیکھیں بات سنیں یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے احادیث کے بارہ میں حضر مسیح مہود کا مذہب مذہب یہ کسی نے لکھا ہوا ہے نا یار یہ ٹھیک ہے کسی نے ہی لکھا ہوا ہے سن تو لینا آپ اگر کہیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تو آپ پر کوئی فرض جرم نہیں لگے گی یار لگے یا نہ لگے میں نے حضر مسیح مہود حضرت مرزا صاحب کو مانا ہوا ہے میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں کہ اس کو مانیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی کیوں جسٹیفیکیشن دوں کسی کے بارے میں اگر کوئی مذہب صاحب کی ہو تو چلے اس کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں لیکن کسی رہاں تو آپ جو مطالبہ آپ میرے سے کر رہے تھے آپ وہ مطالبہ کرے کریں اعلانے برات اس پورے رسالے سے آپ اعلانے برات کریں وہ جو کتاب کی میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہوتی یہ بات کہ اب آپ کے سامنے اب جب آپ کے اپنی کتب لاکر رکھی ہیں تو اب آپ ادھر ادھر آئیں اصل بات ہے ایک میٹس اپ کر دیں سنیں بات سنیں اس میں وہ بار بار مانگتے رہے ہیں کہ اس کا مطن اور سند پیش کرو انہوں نے ترجمہ کہیں سے پکڑا ہوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سنیں میری بات یہ انہوں نے مرزا صاحب کا حدیث کے بارے میں مذہب پیش کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکالا ہے ہمارے مدعا کا خلاصہ یہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کشتی نوک کے حوالے دے کہ کشتی نوک کے حوالے دے کہ یہ کنکلوئین نکال کے یہ مدعا نکالا ہے کس نے کازی یوسف نے کازی یوسف کو میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ یار آپ کا جماعت کا بندہ ہے نا میری بات تو سننا میں مرزا صاحب کو جانتا ہوں مرزا صاحب کی بات میرے لیے ہو جاتا ہے میں اس کے لیے ڈیفینڈے بھی کروں گا اس کی بار ان کی بات کو سنوں گا بھی شہزادے میری بات تو سننے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ مرزا صاحب سے نیچے ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے یا خلیفہ سے بھی نیچے ہے یوسف صاحب کو میں نے نام ہی پہلی دفعہ سننا ہے بھائی یہ لٹریچر جو ہے نا یہ ہم نے اپنے گھر سے تیار نہیں کیا یہ آپ کے منشی قاسم کے پریس میں چھپی ہے جہاں بھی چھپی ہے آمر بھائی آپ اتنے ریزنبل آدمی ہیں آپ کسی اور کسی اور بندے کی کتاب مجھے کہیں گے کہ اس میں سے یہ یہ سیم کنزل ایمال کے بارے میں بھی کارے تھے یہ سیکھی ہے میں کہہ دوں گا تو تم بھی کہہ میں اگر اس پہ لانت بھیجو تم اس پہ لانت بھیجو گے آپ کو میں تمہیں تھلیلوہ دنے خوش ہو جا اگر بھیج سکتے ہو تو میں آپ کے بات کر رہوں میں نے تو کسی پہ لانت نہیں بھیجنی میں نے صرف تھی بات کرنی ہے کہ میرے لیے حجت نہیں ہے یار یہ کتاب اب میری گزارش تو سن لی نا بزارش یہ ہے کہ اگر یہ کتاب آپ کے کسی جماعت کے بندے کی ہے آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے آپ پر پہلی تو بات یہ ہے فرض جرم لگنے نہیں کوئی لگا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کبھی وہ تحضیر و ناز پیش کی جاتی ہے کبھی جناب فتاوہ رضویہ پیش کی جاتے ہیں یہ کیا ہم ان کو ان کرتے ہیں ہر مندہ ان کو مانتے ہیں ان کا فالور ہوتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے یار کہہ دیں کہ بھئی میں اس کتاب کو اپنے حجت نہیں مانتا یہ ہی ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یوسف صاحب کو حجت نہیں مانتا یعنی ان کی اس بات سے آپ متفق نہیں ہیں میں یوسف صاحب کو حجت نہیں مانتا نہیں یوسف صاحب کو حجت نہ مانیں ہاں جی جو یوسف صاحب نے کنکلوئین نکالا آپ اس سے متفق نہیں ہیں میں یوسف صاحب کو جب حجت نہیں مانتا تو وہ جو مرضی لکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب نے یہ حدیث کو آپ ایسے ہی کہہ دیں کنزل امال کے بارے میں جیسے میں نے کہہ دیا یوسف صاحب کے بارے میں آپ کہہ دیں اس سے بھی بڑھ کر کنزل امال کی تو کوئی سی یدنی اس کی سند ہی کوئی نہیں بے سند روایت کو اٹھا کے ہم دیوات کو اٹھے گی اچھا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے کنزل امال حجت کوئی نہیں بلکل نہیں کیوں خلیفہ ہیں وقت سامن ایک منٹ ہے رہے میں اپنا بھی بتا دوں میں اپنا بھی بتا دوں یہ کیمرہ بڑا کر دے جی چلیں ایک منٹ ہے رہے میں اپنا بھی بتا دوں آپ کو اپنے عمر بیسیت پوچھ لیا ہے بھائی جس مرضی کتاب کے اندر ہو بے سند روایت مرفوع روایت نہ ہو بے سند روایت ہو اور مرفوع روایت نہ ہو میرے لئے وجد نہیں جہاں جو مرضی کتاب لے گا جب میں یہی بات کہتا ہوں کہ وہ حدیث جو سند یافتہ نہیں ہے تو میں ان کو نہیں مانتا مرزا صاحب کے کول کی روشنی میں تو آپ مجھے لیکن جنابے والا لیکن لیکن جنابے والا ہم نے آپ کو کٹیرے میں نہیں کھڑا کیا اس سے پہلے آپ کو پتا ہی نہیں ہے جس براڈ کی آپ یہاں پر خبریں لے کے آ رہے ہیں وہاں پر جو گفتگو چل رہی تھی یہ اس کے آفٹر میت ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا دسکرز وہاں پر وہ دیکھیں بات سنیں نا اب بات نہیں دیکھیں اب بات اگر آپ بات سنیں پہلیں اب پہلے بات سننیں اب میں ادھر تھا میں ادھر ہی تھا میں ادھر ہی سن رہا تھا اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں بڑی دیر وہاں پہ سن رہا تھا کہ ملک ایسر بھائی کو پتا ہی میں نے ہی ملک ایسر بھائی کو بولا ہے کہ آپ ادھر آگے اپنی براڈ لگا ہے چھوڑ دے ان کو وہاں پہ کیوں ملک ایسر بھائی میں نے ہی آپ کو بولا ہے براؤڈ لگانے کا جب آپ نے کہا اوکے میں جا کے لگا رہا ہوں ہاں جی پل پلے ٹھیک ہے جی اور پہلا پارٹسپینڈ میں ہی تھا وہاں پہ میں اس براؤڈ کے اوپر بھی دو حدیث پیش ہوئیں وہاں میں بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے حرام زادہ کہا ہے یہ تھی وہاں پر ملک حضر صاحب بتائیں جی ان کو جی جی میں نے دیکھتا ہے اچھا اب میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نے میری بات سننی ہے جی ایک سیکنڈ ہی رہی ہے کہ میں ان کو بتا دوں اپنی بات کپر کر کے پھر مجھے چند سیکنڈ دیجئے جی جی بلکل بلکل اب گزارش یہ ہے کہ وہاں پر یہ روایت کو دو تین طریقے سے پیش کیا گیا ہمارا وہاں میں مطالبہ یہ تھا کہ آپ کائنلی ہمیں عربی کا مطن دکھائیں اور اس کی سنت دکھائیں اور اس پر حکم دکھائیں پہلے تو ہمیں اس چیز پر تاجب ہوا کہ جب انہوں نے کہا حدیث 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 وہ شور ڈال رہے تھے اور اس کے بعد وہ کندہ علی مال نکال یہ لے آئے تو اس وقت پہلا مطالبہ جو ملک کیسر صاحب نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یار ہمیں سہائی ستہ میں سے دکھائیں سہائی ستہ میں سے دکھائیں جو چھے کتابے ہیں موت و برترین ان میں سے دکھائیں تو وہاں پر وہاں پر بڑھ صاحب نے کیا کہا بڑھ صاحب نے کہا اچھا آپ کندہ علی مال نہیں مانتے آپ اس پر لانت ڈالیں وہ جو آپ کا جو میٹھا وطہ وہاں پہ پیر پجارو اس نے اتنی گھٹیا باتیں کی اس نے کہا کندہ علی مال یہ کندہ علی مال نہیں یہ کامہ سترہ کی کتاب ہے اس طرح کی بکواسات وہاں پہ اس بندے نے کی ہیں بے سند روایت کو لے کے نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے منصوب کیا ہے یہی تو لڑائی ہو رہی ہے میرے بھائی تو میرے بھائی میں یہی تو بات کر رہا ہوں آپ اگر کندہ علی مال کو نہیں مانتے تو آپ کو اُدھری کہہ دینا چاہیے تھا آپ کو یار یہ بات ہی نہیں ہو رہی دیکھیں نا دیکھیں میں آپ کو آپ ابھی بھی میری بات نہیں سمجھے بات نہیں آپ سمجھنے نہیں چاہ رہے بات تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا کیا یہ جائز ہیں دیکھیں انہ موچی صاحب بات سنیں بات سنیں بیاس کو نا میری بات سنیں کلوز کریں بیاس کو اس طرح نہ کریں بات کو بڑھا میں نے بیان کر دیا جو کر رہا تھا اچھا تنیں انہ موچی صاحب چھوڑ دیں آپ مسیح مہود کو مانتے ہیں انہ اپنے کو یہ پڑھ کے سنادے کیا لکھا ہوا یار میں ابھی اب آپ اور باتوں کی طرف نکل گئے ہیں آپ پہلے کندہ علی مال کا تو کہیں کہ آپ نہیں مانتے اس کو پھر اگلی بات کر لیں درجن دفعہ کہنا ہے کندہ علی مال میں بے سند روایتیں ہیں وہ کسی کے لیے حجت نہیں کوئی منہ اس کو مانتا ہے آمر نظیر نہیں مانتا جاؤ آمر نظیر پہ فتوہ لگا دینا بس ٹھیک ہو گیا آمر نظیر نہیں مانتا کندہ علی مال کو اور نا خلیفہ وقت مانتا کسی بھی بے سند روایت کو ہم نہیں مانتا جاؤ صرف کندہ علی مال کی بات نہیں کر رہا جائیں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کس مرضی کتاب کا جو انسی مرضی کتاب ہو احادیث کی مطبئر سے مطبئر کتاب ہو جو مضور روایات ہوں جو بے سند بات سن لے نا یار پوری انا موچی صاحب بات سن لیں انا موچی صاحب بات سن لیں ہم آپ کو جنرل رول بتا رہے ہیں نہیں نہیں آپ کی بات آپ غلط بتا رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں تائید کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہہ دیا یہ سارے میری بات سنیں ان میں سے کوئی بندہ بھی آپ کو بے سند روایت کو مانتا ہوا دکھائی نہیں دے گا بات ختم ہوگی اب عرضہ صاحب کو تو آپ نے کہا میں مانتا ہوں مطلب وہ جو حدیث انہوں نے پیش کی تھی ادھر اس سے آپ انکار کر رہے ہیں نبی پاک کی ہے ہی نہیں آپ مان رہے ہیں اس بات کو ہاں نہیں ہے نبی پاک کی حدیث ہم بس ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہماری بیعث کس چیزیں چلو ختم ہوگی آپ مرزا صاحب کو تو آپ مانتے ہیں نا نہیں میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں لیکن میں اس ٹائم یہ بات کرنے میں بیٹھا ہوا تھا آپ لوگ کے ساتھ کہ آپ اس حدیث کو کنزل مال کے حدیث کو انکار کر رہے ہیں وہ تو ختم ہوگی نا نہیں اس کا مطلب وہ حدیث ختم ہے نا وہ حدیث صاحب نہیں کہیں بھی آپ اس کو نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے نہیں نہیں یق منڈ امر بھائی Katie مجھے خلیفہ وقت سے تو بات کر Kanga یار آپ مجھے بات کرنی بولنی صرف میں بات کرنی ہے zogenہ کیوں نہیں کرنی انہوں نے خلیفہ وقت نے بات کیوں نہیں کرنی انہوں نے وہ ابھی ابھی ان کی سچی تو میری بات پہلے میرے ساتھ یہ بات میری اقم疑 میری بات میری بات سنے پہلے مجھے ان سے بات کر لیں دے مجھے ان سے لے لینے دے ایک بیان ہے اس کے بعد میں آپ سے ضرور بات کونسا بیان ان سے لینے جب وہ کہہ رہے ہیں میں عمر کی بات کی تعیید کرتا ہوں ان سے وکرا بیان کونسا لینے دے اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزل امال کی اس حدیث کو نہیں مانتے نہیں مانتے کوئی بھی نہیں مانتا تو پھر انہوں نے کیوں ادھر کہا کہ بھئی ہمیں حدیث دکھاؤ اگر اس کو مان نہیں دکھا تو کہہ دیتے کہ نہیں مانتے ہم اسے بھائی وہ کہہ رہے تھے نبی پاک کی حدیث ہے تو انہوں نے کہا دکھا دو ہاں تو جب وہ دکھا دی تو کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں وہ نبی پاک کی ہی نہیں حدیث ہے تو وہ کس کی ہے پھر بتایا تو ہے آپ کو بے سند روایت نبی پاک کی نہیں ہوتی نبی پاک کی حدیث سند کے ساتھ ہوتی ہے اچھا مطلب آپ کو اس آپ اس حدیث کو بالکل بھی نگیٹ کر رہے ہیں وہ نبی پاک کی حدیث ہے ہی نہیں یارہ آپ لوگ کمال کر رہے ہیں وہ ادھر اتنی بیعث آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے وہ بہت کرتے رہے ہیں اچھا میرے بات کنے اب میں نے آپ کے سامنے ایک رسالہ کھول کے پڑھا آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کے نزدیک حدیث کا یہ مقام ہے آپ نے کہا نہیں میں قاضی یوسف کو منشی قاسم کی بات کو نہیں مانتا میں صرف مسیح مہود پر ایمان لائے ہیں میں کہتا ہوں مانتا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں مانتا میں کہہ رہا ہوں ان کو جسٹیفائی نہیں مطلب ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا مرزا صاحب کا تو کر لیں گے نا ڈیفینڈ ہے مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اگر میرے علم میں ہوگی تو لازمی اچھا یہ پڑھیں ابھی علم میں اضافہ ہوتا ہے یہ پڑھیں یہ کس متعلق ہے یہ اجازہ احمدی کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں مولانا سناولہ امرس علی نے کہا تھا یار یہ میسج نہ کریں ذرا مائک میوٹ رکھیں سارے مولانا سناولہ امرس علی نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ مرزا صاحب آپ کو مسیح مہود کا دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آخر یہ دعویٰ حدیثوں سے ہی لیا گیا تھا نا ہاں نہیں نہیں یہ تو خدا کے خدا نے انہیں بتایا تھا سن تو لے نا نزول مسیح کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کے پاس تو حدیث کے ذریعے سے ہی آیا نا نہیں وفات مسیح کا عقیدہ تو قرآن میں نزول مسیح کی بات کروں نہیں نزول مسیح تو بعد میں ہوگا جب وفات مسیح ہوگی تو نزول مسیح ہوگی نا جی اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بات یہ ہے کہ مولانا سناولہ امرس علی نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کو مسیح مہود کا دعویٰ کرنے کا خیال آخر دل میں کیوں آیا یہ لکھا ہوا ہے پھر مولوی سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح مہود کی پیشگوئی کا خیال کیوں دل میں آیا آخر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے میں سن رہا ہوں آپ کی بات نہیں پڑھ بھی لیں نا سننا لیں پڑھ بھی لیں پھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی یہ سادہ لو اب یہ مرزا صاحب کا کلام شروع ہونے لگا ہے آپ کے مسیح مہود کا اب یہ قاضی یوسف کا نہیں ہے یہ سادہ لو یا تو افتراز سے ایسا کہتے ہیں اور یا محض ہماکت سے اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وئی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تعدی طور پر ہم وہ دو حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وئی کے خلاف نہیں دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں کون سی دوسری جو میری وئی کے خلاف ہوں یا نہیں جو جو آپ نے ابھی ایک ردی کی میں نہیں پھینکی کنزل مال کی وہ تو نبی پاک کی حدیث آئی نہیں نہیں تو وہ آپ نے بھی تو پھینکی نہ ردی کی ٹوکری میں اگر نبی پاک آپ نے خود ہی مثال دے دی ہے ہاں ٹھیک ہے جو بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی یہ حدیث ہے ہم کہتے ہیں ثابت کرو یہ نبی پاک کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہم کہتے ہیں اس کو سا کے ردی میں پھینک دو بلکل یہی بات مرزا صاحب ادھر کر رہے ہیں آپ تو بڑے سمجھ در آدمی ہیں اب 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 بتائیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وئی کے خلاف نہیں یہ کہاں لکھاوا ہے یہ نیچے آج اس میں لکھاوا ہے اگر حدیثوں کو دنیا میں وجود بھی نہ ہو تب بھی میرے اس دعویٰ کو کچھ ہے اوپر والی لائن اوپر والی لائن اوپر والی لائن پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹھا ہے تائیدی طور سے پڑھنا شروع کرے ہاں تائیدی طور سے پڑھنا شروع کرے ہاں تائیدی طور سے آپ تو ماننے والے ہیں مزدہ صاحب کے آپ کو حدیث کا جو مطلب ہے وہ پتہ ہے حدیث کہتے کس کو ہیں یار حدیث کو جو بھی ہے آپ نے بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کو حدیث ہوتی کیا ہے آپ کو پتہ ہے حدیث کیا ہوتی ہے آپ نے ابھی خود ایک سے برات کا اعلان کیا ہے کنزل امال کی ایک حدیث حدیث کہتے کس کو ہیں یہ پتہ ہے آپ کو یار جس کو بھی کہتے ہیں آپ نے بھی ایک سے برات کا اعلان کیا ہے یہ ریکھیں آپ کو یہ اتنا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں آپ نے او بھائی وہ حدیث ہے ہی نہیں آپ کو حدیث کا ڈیفنیشن ہی نہیں پتا اب آپ سن لیں اب آپ سن لیں چلیں بات سنیں اب ان نئی طرف چل پڑے ہوا مرزا صاحب سے براد کا الان تو آپ نے بھی کار دیا نا مرزا صاحب سے براد کا الان دو انسان ہیں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرزا صاحب میں ان سے براد کا الان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مرزا صاحب نے جو بات کہی اب جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن شریف کے مطابق ہو اور میری وئی کے خلاف نہ ہو ہم ان حدیثوں کو تیدی طور پر پیش کرتے ہیں بلکل جو قرآن شریف کے مطابق ہو پہلی بات کیا ہے قرآن شریف کے مطابق بلکل پہلی بات ہوئی ہے مرزا صاحب کی پہلی بات اگر یہ بات ہو نہیں ایسے چاہیے کہ جو قرآن شریف کے بات ہے یہی تو بات میں آپ سے کر رہا ہوں آمیر بھائی آہا ٹھیک ہے میں آگے بھی پڑھے نا قرآن شریف کے مطابق اور اور میری وحی کے محارض نہیں مطلب کیا ہے مطلب جو قرآن شریف کے مطابق ہے پہلی بات تو آئے گی قرآن شریف پہلی ہوگی دوسری کیا ہے اگر قرآن شریف کے مطابق ہے اس کے بعد اگلی باتیں دیکھیں گے نا جی دوسری کیا ہے دوسری جو بھی ہو دوسری سامنے لکھی ہوئی ہے پڑھے تو صحیح اس میں لکھا ہوئے بے کہتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہے اور میری وحی کے محارض نہیں تو ٹھیک بات ہے نا یاد کیا مطلب مطلب جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کو قرآن شریف پہ پورا اترنا چاہیے اوکے ٹھیک ہے اوکے اور اس کے بعد ظاہر ہے جب قرآن شریف پہ پورا اترے گی تو وہ ظاہر ہے مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے بتایا بھی ہوا ہے اس مطلق پھر کیا مطلب کیا مطلب مطلب آپ کو بتا تو دی یا اور میں کیا بات کروں مطلب جو مرزا صاحب کی وئی ہے جو مرزا صاحب پر کلام نازل ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے دیس نہیں مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ جون صاحب وہ اس حساب سے بتاتا رہتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا سوال اور میں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں حدیث کو مرزا صاحب کی وئی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے نا حدیث کو قرآن شریف کے تابے ہونا چاہیے یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے ایک تو یہ ہوگی بات دوسری بات کیا لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو قرآن شریف کے تابے ہوگی اوویسلی وہ پھر ظاہر ہے مرزا صاحب کو بھی بتائی جائے گی بھائی دو باتیں مرزا صاحب نے یہاں پر بتائی ہیں دو باتیں نہیں ایک ہی بات ہے بات وہی ہے قرآن شریف بات قرآن شریف ہے تو دوسری کونسی ہے دوسری تو اس کے تابے ہے نا کس کے تابے ہیں مرزا صاحب خود تابے ہیں قرآن شریف کے یہی تو بات وہ منشن کر رہے ہیں دیکھیں یہی تو بات وہ منشن کر رہے ہیں مرزا صاحب قرآن کے تابے ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت لگا ہوا ہے دو چیزیں انہوں نے منشن کی ہیں ایک یہ کہ قرآن شریف کے خلاف نہیں ہونی چاہیے جی جی آمیر بھائی انہوں نے سیپریٹ منشن نہیں کی انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے جو پہلی بات جو انہوں نے لکھی ہے جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اب دیکھیں نا میری بات سنیں اگر وہ آپ دوسری بات کو پہلے لیں اور یہ پہلی بات کو نکال دیں ہم نہیں کہہ رہے نکال دیں ہم نے کب کہا نکال دیں ہاں تو آپ کیوں پھر ان کو سیپریٹ کر رہے ہیں یہ دونوں باتیں ہیں ہی کٹھی مطلب جو کلام مرزا صاحب پر نازل ہوتا ہے وہ اور قرآن کٹھتا ہے پھر آپ دوسری سے شروع کر رہے ہیں پہلی سے شروع کر رہے ہیں جو قرآن کے تابع ہوگی وہ مرزا صاحب کو بتائی جائیں پہلے قرآن کا ذکر کر لیتے ہیں سنیں قرآن اور مرزا صاحب کا کلام یہ دو چیزیں یہ دو نہیں ہے اس میں بتایا جا رہا ہے جو قرآن شریف کے مطابق ہیں جو اگر قرآن شریف کے مطابق ہوگی تو پھر اللہ تعالی ان کو وحی کر کے بتائے گا یہاں پر دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں آپ نے نیچے آپ نے نیچے والی لائن پڑی ہے میرے پیرے آپ اوپر دیکھیں وہاں پر لکھا ہوا ہے اور وہ وحی پہلے ہے کہ اس دعوے کی حدیث بنیاد اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور اب ایک تو قرآن اب جو بھی بندہ بولے گا اس کو نیچے اتار دیا جائے گا آپ کو کہا بھی کوئی بندہ نہ بولے ہاں بھئی انہموچی صاحب دیکھیں نگی نہ لگوائیں آپ کے سامنے جو باتیں دو لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ تسلیم کر لیں کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہوئے نا یہاں پر یہی رسالہ احمدی والے نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو حدیث ہے وہ مرزا صاحب کے کلام اور قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اگر حدیث جو کلام بشر ہے بشر کا کلام ہے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہو یا مرزا صاحب کے کلام کے خلاف ہو اس کو رکھ سامنے کا پہل جائے گا یہاں نہیں لکھا ہوا دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں آمیر بھئی میری بات سنیں آپ کو بھی بڑا کلیر لی پتا ہے اب آپ بات کو جیسے مرضی گھمانے کی کوشش کریں نہیں گھومے گی بات انہوں نے بڑی سمپل لکھی ہوئی ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ میرے اس دعویٰ کی ایسی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوتی ہے دیکھیں ادھر پہلے بھی انہوں نے پہلے لکھا قرآن اور وحی مطلب ان کی کوئی وحی بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو سکتی ہو پھر انہوں نے آگے لکھا ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں پھر ادھر آگیا جو قرآن شریف مطلب پہلے قرآن میں ہوگی کے مطابق ہیں اور میرے وحی کے معارض نہیں ظاہر ہے جو قرآن شریف کے مطابق ہوں گی وہ ان کے وحی کے معارض ہوئی نہیں سکتی یہی بات انہوں نے لکھی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ کا یہ قیدہ ہے کہ جو مرزا صاحب پر نازل ہونے والا کلام ہے اس میں اور قرآن میں کچھ فرق نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا آپ بات کو غلط نہ گمائیں میں نے یہ کہا کہ جو بھی جو قرآن کے اگر مرزا صاحب کی کوئی وحی بھی ہے وہ قرآن کے تابعہ اللہ تعالیٰ ان کو کھا ہے ٹھیک ہو گیا ہے مان بیتا سن لیے کتنی چیزیں کتنی ہیں ٹوٹل ایک چیز ہے کون سی چیز صرف قرآن ہے دوسری کوئی چیز نہیں دوسری کوئی چیز نہیں ہے اور لکھنے کی کیا ضرورت ہے مرزا صاحب کو انہوں نے یہ اب آپ اپنے سے بنا لیں تو بنا لیں میں اپنے پاس نہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے مارز نہیں مطلب جو ان کی جو وحی بھی ہے وہ بھی قرآن شریف کے مطلب وہ قرآن شریف کے مطابق ہیں آپ اس کو بے شک الٹی سائید سے میری بات تو سنیں نا یہاں پر کتنی چیزیں کا ذکر ہو رہا ہے ویسے یہاں پر ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے قرآن بس اور قرآن کے تابعہ ہر چیز کون سی ہر چیز جو بھی ان کو جو ان کو وحی ہو رہی ہے یا جو بھی جو حدیثیں میری بات سنیں جو حدیثیں ہیں وہ بھی دیکھیں سن تو لینا یہاں تو ایک چیز ہے یا تین چیزیں ہیں سن ہاں وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں میں آپ کو بتاتا یہاں تو ایک چیز ہے یا تین چیزیں ہیں ایک چیز میں اگر میں کہوں جو میرا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے مارز نہیں مطلب قرآن شریف کے مطلب مرزا صاحب کی وحی بھی وہی ہے جو قرآن شریف کے مطلب وہ قرآن شریف کے انڈر ہے جو خدا تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے یہی تو ان کا دعویٰ تھا کہ میں وہ ہیں تو دو چیزیں نا نہیں نہیں پھر تو تیسری بھی آ جائے گی پھر حدیث بھی آ جائے گی بیچ میں اگر آپ تین اگر چیزیں آئیڈ کرنی شروع کرتے ہیں ہاں ہاں تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر سامنے لیکن وہ سب چیزیں قرآن کتابے ہیں نا بھئی تابے کری میں پوچھ رہا تابے کون کس کے ہے یار عامر بھئی آپ پڑھنے کی کوشش کر رہا اگر آپ نے مجھے ہرانا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہرانا نہیں ہرانا نہیں آپ جان بوچھ کے نہیں آپ جان ویسے ہی میں آپ کو کہہ دوں گا کہ بھئی عامر بھئی آپ جیت گئے کیونکہ آپ پڑھنے کیزت کرنا جانتے ہو نہیں میں نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا لیکن آپ جان بوچھ کر بات کو مان نہیں رہے چیز تین چیزیں نہیں نہیں آپ نہیں مان رہے عامر بھئی میں تو دیکھیں اگر آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں مجھے مجھ سے کلوانا چاہتے ہیں کہ میں ہار گیا عامر بھئی سے تو میں کہہ دوں گا میں ہار گیا عامر بھئی سے نہیں میں نے آپ کو ہرا کے کیا لینا ہے ہاں تو پھر بات وہ کرے نا جو حقیقت میں مبنی ہے آپ دیانت داری سے یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنی چیزوں کا ذکر ہے دو لائنوں میں یہاں پر اگر دیانت داری سے دیکھا جائے صرف ایک چیز ہے اور وہ قرآن کریم ہے آپ کی نظر خراب ہے یا مسئلہ کیا ہے پتہ نہیں میری آپ مجھے میری نظر خراب کرنا چاہتے ہیں مجھے ہی سارا خراب کرنا چاہتے ہیں نہیں اور کسی بندے کو بلا کے ساکی صاحب تسی مجود ہو جے جے مجود کنیا چیزیں دا ذکر ہے نا دھون لینا ہے ساکی صاحب اگر دیکھے جائے تو تین چیزیں دیو ایک کمنٹ ایک کمنٹ تسی ایم دیو نا ساکی صاحب ہاں جی ہاں جی تین چیزیں دا ذکر ہے نا دھون لائنہ چاہتے ہیں تین چیزیں دا ذکر ہے تین چیزیں دا ذکر ہے حدیث قرآن شریف تے بھائی بھائی مرزا صاحب دی بھائی ہاں جی ہاں جی ساکی بھائی تین چیزیں دے تابع نے شروع کی تھوں اور یہ ہر چیز دا اوریجن کی یہ ساکی بھائی ساکی بھائی ہر چیز دا اوریجن قرآن کریم ہے اہی گال میں کر رہے ہیں تو پھر گال تے ایک کی ہے چیز تے ایک کی ہے قرآن اچھا ایک منٹ دیں گے جے وہی مرزا صاحب ایک منٹ دیں گے انہا موچی صاحب ایک منٹ دیں گے میں نے جو کہاں نکل جانا ہے اسمان بھائی ایک منٹ دیں گے تو صرف شرارت کرنی ہے میں نے آمر بھائی لگا شرارت نہیں میں حدیث پڑھنے لگا ہوں حدیث پڑھنے لگا ہوں یار آمر بھائی اے پھر تُسی کہہ رہے ہو بیچ حدیث تو سنلو اے کتوں آمر بھائی حدیث تو سنلو آپ چھوڑ دیں آمر بھائی میں اور آپ بات کر لیں چلی میں بات میں کر لوں گا یار آپ کو اتنی سخت کون سی بات آئی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک اچھا ساکی صاحب اور انہا موچی صاحب یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہے ایک قرآن ہے اللہ کا ایک نبی کی حدیث ہے ایک مرزا صاحب کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہونے والی بھائی ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ان تین چیزوں کو جھٹلائیں نا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ یہاں پر ایک ہی چیز ہے یہاں پر تین چیزیں ہیں ہمانے نظر آ رہی ہمیں اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے مرزا صاحب کی تحریر پڑھ کے کہ اوپر کون ہے نیچے کون ہے سب سے نیچے کون ہے تینوں میں سے یا تینوں برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں تینوں برابر تو نہیں ہے نا نہیں ہے درجے کے اعتبار سے تینوں برابر تو نہیں ہے نا نہیں ہے چیز صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے قرآن کریم نہیں ایسے نہ کریں چیزیں تین ہیں اب اتفاق ہو گیا چیزیں تین ہیں اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں آگے چلیں تین چیزوں میں سے اتراز پتہ لگن دیو نا پہلے اتراز پتہ لگن دیو نا اصل اتراز آپ ہے جو آپ پیش نہیں کرنے دے رہے آپ اسی پیڑے ہوئے ایک چیز ہے چیزیں تو تین نظر آ رہی ہیں آپ کے سب نے سوال یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے سب سے اوپر کون سی ہے سوال کر لیا ہے ہاں جی ہاں جی کر لیا ہے سب سے اوپر چیز ہے وہ قرآن ہے اور وہی اصل چیز ہے اگر اس کے تابع کوئی بھی چیز مطلب اس کے تابع نہیں ہے تو وہ نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بھئی ایسے نہ نہ کریں یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھے نہ 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 کریں اس سے نہ نہ کریں مطلب تین چیزیں ہیں سب سے اوپر قرآن ہے اس کے نیچے کیا مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے انہوں نے بیسیکلی صرف لکھا بیسیکلی قرآن ہی ہے جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور اس کے بعد اگلہ اور میری وحی کے مارز نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں مرزا صاحب میری بات سنیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ویڈیو بن رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تین چیزوں کو ایک قرار دے رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس میں آپ غلط بہنی کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے حالانکہ تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور صاحب مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ایک قرآن ہے ایک میری وحی ہے ایک وہ حدیثیں ہیں نبی پاک کی وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن اور میری وحی کے خلاف نہ ہو صرف وہ حدیثیں ہم تعدی طور پر پیش کرتے ہیں ورنہ جو حدیثیں قرآن کے خلاف یا میری وحی کے خلاف ہوں ان کو ہم ردی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں چلے میں بات کر لوں عمر بھئی آپ نے کر لی یہ بات جے جے اگر مرزا صاحب کی کوئی وحی ایسی ہو نا کہ وہ قرآن کے انڈر نہ ہو تو ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے اور یہ لائن بلکل صحیح وہ لکھ رہے ہیں اور اس لائن میں بلکل میری بات اچھا قرآن کے خلاف مرزا صاحب کی وحی ہو آپ نہیں مانتے وہ ان کی ہے ہی کوئی نہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں ان کی ہر وحی جو انسی ہے وہ قرآن کی تابع ہے اور ہر حدیث جو قرآن کے تابع ہوگی وہ مان نہیں جائے گی مرزا صاحب کی مرزا صاحب کی میں ایک درجن وحیاں پیش کرنے لگا ہوں آپ نے بتانا ان میں سے کون کون سی قرآن کے مخالف یہ جو مرضی کہلیں لیکن ہر ان کی وحی اگر قرآن کے تابع ہی ہیں یہ جو شیطان تذبہان ہے یہ قرآن کے مطابق ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے پڑی نہیں ہوئی اگر آپ نے کوئی ریفرنس ہے اس کا تو بتائیں اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ برہی نیم دیا میں لکھی ہوئی ہے اگر ہوگی تو لازمی وہ قرآن کے تابع ہوگی قرآن بس کا ذکر ہی نہیں ہے میں یہی تو بات کر رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی کا ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے مطلب وہ قرآن کے تابع ہے وہ کوئی ایکسٹرا قرآن سے بڑھ کے تو نہیں کوئی اپنا پیش کر رہی اگر کوئی نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک ہے اسی طرح حدیث بھی ہے سنیں نا آپ نے یہ حدیث بھی ہے جھٹلائی ہے کنزلِ مال کی آپ لوگوں نے خلیفہ وقت اور آپ نے جھٹلائی دیا آپ نے کہا یہ حدیث ہے ہی نہیں میں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ کے پاس اس کی ریزن ہوگی ایسے ہی جو بھی حدیث یا جو بھی جو کچھ بھی ہے وہ اگر قرآن سے باہر ہے تو وہ جھٹلائی جائے گا بات ختم اور یہی مرزا صاحب ہمارے ہیں آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ ارکارڈ ہو گیا ہے جو کچھ قرآن سے باہر ہے وہ جھٹلائی جائے گا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حدیث ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ مطلب یہ اس کا وہ سند نہیں ہے یا جو بھی ہے اسی طرح جو بھی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے وہ بلکل وہ میں تو علال علام کہتا ہوں اور یہی مرزا صاحب کی تعلیم ہے کہ جو بھی چیز قرآن سے باہر ہو یا قرآن کے خلاف ہو اچھا قرآن سے باہر میں یہی تو قرآن سے باہر یہ تو پیش کرنے لگا ہوں دو پل ٹوٹ گئے یہ قرآن کی کون سے پارے میں آتا ہے دو پل ٹوٹ گئے یار یہ آپ اب اگزیکٹ لفظ ڈوننے شروع کر دیں گے آپ ہے قرآن میں ہے کہ ہی مجھو دیکھیں رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث ہیں وہ ساری وہ ورڈ بائی ورڈ قرآن میں ہیں نہیں مرزا صاحب کی وحی کی بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وحی آمر بھائی پوری وحی سناؤ نا آو پوری وحی سناؤ اور تنالے ہو انہوں بیکھیا جائے گا تی پھر ہو دی تی گل ہوئے گی تسیہ کیم کہہ رہے ہوئے گل لو جی پوری وحی سنا دنے یار زہانہ ان لگی سی یار مرزا صاحب کی وحی یہاں قرآن میں نہیں ہیں دو پل ٹوٹ گئے اس میں یہ تو نہیں کہ ورڈ بائی ورڈ اب ڈھونڈنا شروع کر دیں قرآن میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کتب دیکھیں تو ان کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن صفات کے حساب سے قرآن سے زیادہ ہوگا رسول کریم کی جو بھی حدیث ہے آپ دیکھ لیں بھئی قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے دیکھ لیں آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو ہیں دو پل ٹوٹ گئے دو بکریاں زبا ہو گئے یہ ہے قرآن کے مطابق کے خلاف ہے یار اس میں قرآن کے خلاف کیا مجھے یہ بتائیں مطلب قرآن کے مطابق ہی ہے آپ بتائیں خلاف کیا اس میں قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے یار قرآن میں تو جو اتنی صحیح مسلم صحیح بخاری یہ جو سہائے ستہ کی حدیث ہیں وہ تو قرآن سے زیادہ والیوں میں ان کا تو آپ دیکھ لیں برڈ برڈ کیسے دون لیں گے پولدہ ذکر نہیں ہے تبی کیڑا ذکر لاب دیو پولدہ ذکر کے بکریدہ ذکر پولدہ یار ان کو نیچے کیوں اتا رہا آپ نے کس نے نیچے اتا رہا ان کو کیوں نیچے اتا رہا مسٹر بومباسٹک کو انہوں نے کیا کرنا تھا یہاں پھر اچھا مطلب ٹھیک ہے آپ نے پھر اس خود اتا رہا نا ہم نے اپنے بندوں کو اتا رہا ان کو میں نے نہیں اتا رہا ہم نے اپنے بندوں کو بھی اتا رہا ون ٹو ون بات ہو رہی ہے ابول مہدی صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو بتا لیں جی آمیر بھائی آپ نے مجھے نیچے کیوں اتا رہا میں نے کوئی غلط بات کہی تھی اسی وجہ سے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی بیزتی ہوتی ہے اب آپ بھی گالیاں دیتے ہیں نہیں میں گالی نہیں دیتا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لوگ اسی وجہ سے آپ کو تانو تشنیق کا نشانہ بناتی اسی وجہ سے آپ کو گالیاں پڑتی ہیں ٹھیک ہوگیا کیونکہ آپ اپنے بندوں کو نیچے اتارتے ہیں ہاں میں نے کوئی غلط بات نہیں تھی سنیں میری بات نہیں ہماری بات چل رہی تھی آپ بیچ میں آئے تھے میں نے آپ کو پریورٹی دی آپ کو عزت دی اور بات کرنے دی لیکن آپ کو عزت راست ہی نہیں آتی ہے کیونکہ آپ بے عزت ہے اس وقت سے آپ کو عزت راست نہیں آتی ہے آج کے بعد آپ نے وہاں پر نہیں آنا جہاں میں ہوں ٹھیک ہے آپ میں جہاں پر ہوں آپ نے وہاں پر نہیں آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا جہاں پر میں ہوں آپ اگر وہاں پر آئے نہ میں آپ کے ٹانگیں توڑ دوں گا پھر دوارہ میں کہیں آپ نہ دیکھوں آپ عزت کے قابل نہیں ہیں آپ کو عزت رہاست نہیں آتی ہے بے عزت بندہ بے توقیر بندہ اس کو عزت رہاست نہیں آتی ہے آپ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ بڑا بنتے ہیں دو ٹکی کے وقات نہیں ہوتی ہے اور ہر وقت آپ کی بگ بگ شروع ہوتی ہے ہر وقت ہماری بات چل رہی تھی آپ بیچ میں آئے تھے آئندہ اگر میں بات کروں اور آپ نے بیچ میں ٹانگڑھانے کی کوشش کی تو وہ کام کروں گا جو مرزائی آپ کے ساتھ کرتے ہیں میرے ساتھ بڑے بڑے مرزائی اور بڑے بڑے مسلمان میرے ساتھ بڑے بڑے مرزائی جاگے تو یہ بات نہیں ہوتی ہر وقت بگ 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 آپ کی لگی ہوتی ہم آپ کو کہتے جلائے اور آپ بات کریں لیکن آپ تو اس قابل نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا میں اس قابل نہیں ہوں آج کے بعد آپ تشریف نہیں لائیں گے نہیں دکان بنائے ہوئے دین کو مزاق بنائے ہوئے آپ نے وقت گزاری کے لیے آپ آتے ہیں کوئی آپ یہاں پر کام نہیں کرتے وقت گزاری کے لیے آپ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بات کرنی ہے اور تو کر لیں آخری ملاقات ہے ہماری ہیلو مفتی صاحب کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں بھئی کہہ رہے ہیں مجھے بات کریں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے جو سمجھ لیں آخری بار تیرے حسن کو سجدہ کر لوں پھر نہیں لوٹ کے تیرے شہر میں آؤں گا کوئی اور مفتی صاحب بات کرنی ہے تو کر لیں آج کے بعد آپ نے یہاں ان دو برادوں پہ نہیں آنا ملک کیسر کی براد پہ اور علی کی براد پہ میں ازدھر ہی ہوتا ہوں زیادہ تر اور جدھر مرضی آ جانا میری تو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں آپ تو ماشاءاللہ سے بہت بڑے مجاہد ہیں بھئی ہم تو آپ کا بہت اترام کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑے مجاہد ہیں بڑی زبردست بات کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو کنمنس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو چھوٹے سے آدمی ہیں بھئی مفتی صاحب مائک کھولیں کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں آپ کا مائک میوٹ ہے ملک کیسے صاحب آپ نے تو نہیں ان کو میوٹ کیا بھئی نہیں آمیر بھائی جب آپ آ جائیں تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہم تو سنتے ہیں خالی آپ کو نہیں نہیں وہ کہتے ہیں بھی میں تو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہوں میں تو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہوں مجھے مرضی گالیاں دیتے ہیں کئی مسلمان بھی مجھے برادے لگا کے گالیاں دیتے ہیں اب یہ بھی دیا کریں گے آج کے بعد چلو جی مفتی صاحب دے لو جو گالی دینے یہاں دینی ہے یا ادھر جا کے دینی ہے ادھر ملک نے براد لگائی بہان اللہ سڑو آمر پائی آپ نے انگال کرو نہیں نہیں ہو پائی جیدہ غصہ آبی ہو تو پہلا لالو پہلا اول خیشت بات درویش ساکی صاحب آمر بھائی تو اسی وقابل اترام شخصیت ہے تو پہلا سبق ہے کتابِ ہدا کا یہ ساری خدای ہے توسی صرف توسی صرف جدو احمدیاں دی گلان غلط پیش کردے ہو دیتے سانو اتراز اندھا ہے باقی توسی قابل اترام شخصیت ساڑی ہستے آہا ہے جدو توسی او غلط انٹرپیٹیشنز کردے ہو دی وجہ تو ہندی ہے لیکن او دے جو بھی اسی گالاں نہیں تو انو کٹ دے کردی سانو ہکم ہی نہیں ہے تو مفتی صاحب پہ کہنے نہیں گالاں کردے نہیں مرزائی میں نہیں توسی دا سو کڑے مرزائی انتوان گالاں کردی ہیں اے کہنے دے پر مکتی صاحب نے پوچھو انہاں توسی پوچھو میں کیوں پوچھا میں آپ کا ڈاڑی ہیں گالاں ہم ناصر بٹھتے بے کی کردہ پہ ہوندہ ہے ناصر بٹھ کی کردہ پہ ہوندہ بے کیوں تے گالاں نہیں کردے ہوں ناصر بٹھ نے کدھی گالاں نہیں کردی ہیں یہ چوٹ ہماری چوٹ ہماری جا رہے ہیں بے کیا ایک نمبر دے چوڑ ماری جا رہے ہیں وہ جڑا ہوتے مائنڈ روستر میرے گیا انہی گالاں کردائے گا کندی میں نہیں کردیں کندی میں نہیں کردیں توسی دنے توسین سے اے جڑا سی کی ناپنا درہ امران کالو اے گا امران کالو گالا نہیں کردائے گا چوٹو چوٹ چوٹ چوٹالی سامنے لگیاں تینے چیزانوں کہہ رہے ہیں ایک کو چیز ہے اندازہ لاؤ تینوں ایک کرنا لاؤ گیاں اے وی اے وی اے وی میرا خیال ہے امر بھئی اے وی نشان ہو گیا ہے وہ تینے نو چار کرنے والا آیا سی اے تینے نو ایک کرنا لاؤ گیاں جا خنیفہ وقت اسی منیاں نا مرزا سامنو تسی تے نہیں منیاں جانو تسی منیاں نہیں تے تسی ہونا تھی کتاب تھی انٹرپیٹیشن کے ہی کر سکتے ہوں تسی میکینیکل انجنئر ہو تسی ہوں ہی کرے ہیں کرو کیونکہ ایسی اردو پڑھنا لکھنا جاننے ہاں ایس وجہ کر کے ایسی لکھ سک پڑھ سک رہے ٹھیک ہے نا اسی ایس وجہ کر کے ایسی لکھ سامنے لگیاں تینے چیزہ نو سامنے لگیاں تینے چیزہ نو تاڑا اپنا تاڑا اپنا ویر ہوتے بیٹھا ساکھی ہونے تاڑا چھوٹا کر رہا ہے مرزا صاحب نو اسی منیاں تے پھر اسی انٹرپیٹیشن دیکھو گالا ہے نی مرزا صاحب نو مننا نالی یا نامنا نالی گال نہیں اگر کوئی چیز ہو گئے نا جڑی حاکتیں مبنی ہو گئے جس طرح انہوں تے ساکھی صاحب ایٹھے نے ایتھے تینے چیزہ نا ذکر ہے تسی کہندے ہو نہیں ایک چیزہ نا ذکر ایک ہے کونہ کہنٹا تسی برباد کیتا ہے ایس گال نو کہندے بیٹھے نہیں 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 ایتھین چیزہ نا تو تسی انہیں دو منٹ پہلے چھوٹے ہو چکے ہو ساکھی صاحب ایک منٹ گال سنو اچھا ایک منٹ میوٹ لاؤ ساکھی صاحب گال صاحب گال سنو میری اے انتہا ڈال دل ہو ساڑی گال ہو رہی ہے نہیں نہیں ساکھی ایگل نہیں ساکھی ایگل نہیں اے جیڑی گال ہو دی پہی یہ نون گھنہ او جیڑی آرے خلیفہ دی گالتے مکندے ہو گندہ بندہ چکلیا تسی نون گھنہ تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر تین چیزیں وہاں پر یہ کیا ہوا ہے یہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا بھئی ہاں اتاڑے پیسے وڑ گئے اپنا ملک کاثر صاحب گفت دے ہوتے 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 آو وہ ساڑے خلیفہ آگے گوڑ ڈراب ہو گی کادیانیوں کی سازش ہیں یہ مرزا غلام کادیانی کا آگیا ہے لوگوں کا تمسخر اڑانے والا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور کیا امید ہے ملک ایسر صاحب یہ بندہ شاتم ہے یہ شاتمیت کرے گا ذرا دیانے سے یہ بندہ بہت بڑا حاکم ہے یہ نون گناہ ہے چلے جی بات کریں جی یہ دو چیزیں ہیں کہ تین ہیں کہ چار ہیں بتائیں جی نون گناہ جی انڈسٹریل انجینئر صاحب آپ مکینیکل ہیں کہ انڈسٹریل ہیں اے روزہ اپنی انجینئرنگ کی بدلی جاند ہے آمیر بھائی کیا رکے حدیث کی حجیت پر بات ہو رہی تھی آمیر بھائی کے منجی ٹھوک دیا اپنے مسلمان بھائی بڑے افسوس کی بات ہے اتنا بڑا حالان ہے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب کوئی آدمی اپنے تخت پر آراستہ ٹیک لگائے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث بیان کرتے ہیں اپنی ماظرت کال آگی تمہجے تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو کچھ حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے یہ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے اور اسی کو حلال سمجھیں گے اب میں نے دیکھنا ہے کہ وہ شخص کو اب وہ بندہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقید کی ہے آگے حرام اور حلال نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نیچے اور حدیث کی اہمیت کی وضاحت کر دیا تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تقید کی ہے وہ بھی تقید یار چپ کر کے پہلے بات سن لو اپنی چونچ بند رکھو بکواس اپنی بند رکھو ملک ایسر میں میں نے آپ کو ان باکس میں ایک میسیج کیا وہ دیکھ لیا میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی ملک بھائی آپ سیریس بات میں غلط بندہ اٹھا رہے ہیں یہ جو مرزا صاحب کے کتے ہیں نا یہ کھل جاتے ہیں کئی دفعہ تو ان کو بان دیا کریں ذرا کلے کے ساتھ اور ملک ایسر یار کل وہ خلیفہ وقت بھائی وہ بڑا رولہ ڈال رہا تھا دیل کہ میں نے نہیں تصویر ٹانی زیاب بھائی کو تڑیاں لگا رہا تھا جو پوٹ سکتے ہو پوٹ لو تو اس کے جواب میں میں نے بھی یہ خدم ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسمال بھائی ذرا بتائیے گا جو ختم کر رہے بعد یہ ملفوزات جلد دو ہے صفحہ اس کا ہے چار سو چھتر کہتے ہیں کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وسیعت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا آپ بخاری میں تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے جبکہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہوگا جو کہے گا کتاب اللہ ہی کافی ہے اور کہے گا کہ ہم اسی میں جو پاتے ہیں اسی کو سمجھیں گے حلال اور حرام یا اسی کو حجت سمجھیں گے کتاب اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان کافی ہیں اور آگے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواتھر کے ساتھ اور حدیث بھی ہے وہ حدیث سکالین بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رہا ہے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ آج ہمیں جو ہے وہ ان کتب ستہ میں سے ملتی ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے یہ منکر تھا اس چیز کا اور پیسی مسلم کے ساتھ حدیث موجود ہے جس میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسے لوگ دیکھو گے جو کہیں گے تو آپ دیکھو گے مرزا صاحب کو ہم نے دکھا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ کافی ہے جبکہ نہیں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی حدیث میں اپنی حدیث کی اہمیت اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بس میں نے اتنے بیان کرنا تھا شکریہ اور اس نے یہ براہین احمدیہ میں جھوڑ بھی بولاو ہے بہت بڑا جھوڑ اس نے بولاو ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم کتاب اللہ کافی ہے ٹھیک ہے اس نے براہین احمدیہ میں جھوڑ بولاو ہے میرے پاس وہ ملکر حدیث ہونے پر میرے گیرے سے بارہ حوال ہیں عثمان بھائی ایک چھوٹا سا چھوٹا سا خلیقہ وقت بھائی سے پوائنٹ تھا اگر کتاب اللہ کافی ہے تو پھر مرزا صاحب کو یہ علام کیوں ہوا کہ بخاری کی ساری حدیثیں سچی ہیں اور واجب العمل ہیں یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ ہم انشاءاللہ اللہ کوئی آتے ہیں نیچے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و جنت علال و نار و نار و نارام اپنی حال چالے لوگو کس کس دیزینڈ آمر بھائی سلام علیکم سلام علیکم آمر بھائی میں نے آمر بھائی حدیث پر سنائی ہے ادھر کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی آدمی تقس پر ٹیک لگائے کہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے تو وہ بندہ دکھا دیا میں نے ملفوزات جلد دو کا وہ اس میں فرما رہے ہیں کہ